دوستو دنیا اسلام اور عیسائیت میں صدیوں سے ایسے شوشے دیکھنے اور سننے کو ملتے رہے ہیں جن میں بعض لوگوں نے چوٹی نبوت کے دعوے کی بعض نے میدی مہود کا لبادہ اڑنے کی ناکام کوشش کی جبکہ کئی ایسے کردار بھی اس دنیا کا حصہ بنے جنہوں نے خود کو انسانیت کا نجات تہندہ ظاہر کرتے ہوئے خدا یا اس کے کسی نبی کی ترجمانی کا دعویٰ کیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت پھر حقیقت ہے کہانی پھر کہانی ہے کی صورت یہ تمام جوچے اور باطل کردار اپنی موت آپ مر گئے لیکن زندگی چونکہ رواں دواں ہے سو چہرے بدل بدل کر ان کرداروں کے اظہار کا سلسلہ شاید تا قیامت جاری رہے گا حالی میں ہندوستان کے صوبے ہریانہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا بنیادی طور پر ایک ہندو خاندان سے تعلق بنتا ہے اپنے آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے مختلف شعبتیں دکھا کر دجال کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اکیسویں صدی کے اس دجال زادے بجندر سنگھ کی شعبت آبازیوں کی اس داستان کو چھیڑنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرینِ گرامی بظاہر ہندو معاشرے اور پورے عالم انسانیت کو دکھوں اور غموں سے نجات دلانے کا دعویٰ کرنے اور اپنی شعبت آبازیوں کی تحییر کرتے ہوئے سستی شعرت خریدنے والا بجندر سنگھ جو کہ اپنے نام کے ساتھ پرافٹ یعنی پیغمبر کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے دس ستمبر انیس سو باسی کو ہریانہ میں پیدا ہوئے اس نے نہ صرف اپنا بچپن اور لڑکپن اپنے آبائی وطن میں گزارا بلکہ انجینرنگ کالیج آف ہریانہ سے میکینیکل انجینرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی یہ شخص جو کہ دنیا کو محبت اور باہمی برداشت کا درس دے رہا ہے کہ اگر اس کی سابقہ زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو سامنے آنے والے حیرت انگیز انکشافات اس کے اس دعوے کا مو چڑھاتے نظر آتے ہیں بجندر سنگھ جو کہ اس دعوے سے قبل جرائم کی دنیا کا ایک متحرک پرزا سمجھا جاتا تھا وہ اپنے کرتوتوں کے عوض جیل کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑا حتیٰ کہ اس کے خاندان میں بجندر سنگھ کی ناپسندیدگی اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس کے والدین نے نہ صرف اسے قطعی طور پر ناتا توڑ لیا بلکہ اسے تمام حقوق سے آگ بھی کر دیا خواتینوں حضرات جیل کی تنگ و تاریخ اور گھٹن زدہ زندگی کے علاوہ اہل خاندان سے قطع طولکی نے بجندر سنگھ کے دل و دماغ پر شدید اثرات مرتب کیا جن کی وجہ سے وہ اس قدر مایوسی کا شکار ہوا کہ زندگی سے ناتا توڑ کر اس نے خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا بقول بجندر سنگھ کہ یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے اس کی کائہ ہی پلٹ کر رکھ دی وہ کہتا ہے کہ اسے ایک رات خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور اس نے آپ کو روبرو دیکھتے ہوئے یہ الفاظ سنیں کہ آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو اور تم دنیا میں انسانیت کی خدمت کے لیے میرے نمائندے کے طور پر کام کرو گی بجندر سنگھ کہتا ہے کہ میرے ماں اور باپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن میرے خدا نے اچانک میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اس دنیا کا راستہ دکھایا جہاں پر صرف نور کی حکمرانی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام طاقتیں میرے اندر منتقل کر دی ہیں ناظرین گرامی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پر ایسی کئی ویڈیوز دکھائی دیتی ہیں جن میں وہ مختلف امراض کے شکار لوگوں کو نہ صرف صحت بخش رہا ہے بلکہ مرد زندہ کرنے کے ڈرامے بھی ایسی ویڈیوز پر دکھائی دیتے ہیں جبکہ اگر ہم اس کے اس کردار کو دجالیت کے آئینے میں پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ یعنی دجال کی آمد اور اس کی شعبد آبازیاں بجندر سنگھ سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہیں دجال کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی کتب یہ گواہی دیتی ہیں کہ وہ نہ صرف مردوں کو زندہ کرنے جیسی شعبد آبازیاں دکھائے گا بلکہ ایسے ایسے بائیدز اکل عوامل ظاہر کرے گا جن کی بدولت ضعیف العقیدہ لوگوں کی ایک اکثریت اس کی پیروکار ہو جائے گی ناظرین گرامی گزشتہ دنوں ہی اس کی یہ ویڈیو جو کہ یوٹیوب اور فیس بک پر وائرل ہوئی میں یہ مناظر یقیناً قابل توجہ ہیں جن میں وہ ایک پولیو زیادہ مریض کی ٹانگ کو تندرست کرتے ہوئے اسے چلنے کے قابل بناتا ہے اسی طرح ایک اور ویڈیو میں وہ ایک مردہ بچی کو زندہ کر کے دنیا کے سامنے دم عیسیٰ کا مظاہرہ کرتا ہے جبکہ سچ تو یہ ہے کہ بالخصوص مردے زندہ کرنے کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے اور دجال کے بارے میں مردے زندہ کرنے کا شعبدہ بھی دراصل ایک نظر کا دھوکہ ہوگا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بنتا بجندر سنگھ کی ان شعبدہ بازیوں کے بارے میں آخری فیصلہ ہم آپ کی نگاہ دوربین کے حوالے کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا